سمسکار دوستو ڈوکٹر ہپی آپ کا آپ کی چینل ہیلتھ کیر بھی ڈوکٹر ہپی میں سواگت کرتا ہے دوستو آپ کو کسی بھی پرگار کی سواستے سبندی سمجھ چاہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں پلی چینل کو سسکرائب کریں دھنیواد دوستو آج ہم بات کریں گے لیو فپٹی ٹو ڈی ایس کی جی ہاں دوستو آپ نے لیو فپٹی ٹو کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا لیکن آپ نے لیو فپٹی ٹو ڈی ایس کے بارے میں نہیں سنا ہے یہ کیا ہے کیسے کام کرتی ہیں بات کرتے ہیں پستار سے آج ہم اس ویڈیو کے مادم سے اس دعا کے اپیوک سے لے کر اس کی خوراک تک اس کے فائدوں کو لے کر دوستو بھاؤں تک سب جانکاری دینے کا پریاز کریں گے لیو فپٹی ٹو ٹیبلیٹ ایک بہت ہی نامی دعا ہے جو کی لیور کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے مکھے طریقے سے اس دعا میں جڈی بونٹیوں کا اپیوک کیا جاتا ہے اس دعا میں جتنی بھی سکریہ سامگری ہوتی ہے یہ ساری آئرویدک ہی ہوتی ہے کئی ادھینیوں کے بعد لیو فپٹی ٹو ڈی ایس ٹیبلیٹ کا لیور کی ایک پرمک دعا کا پرمان مل چکا ہے لیو فپٹی ٹو ڈی ایس ٹیبلیٹ کا نرمان یہ ایک آئرویدک دعا ہے اس کا نرمان ہمالے کی ڈرگ کمپنی کرتی ہے اس سے بنے کئی جڑی بونٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے دیکھا جائے تو لیور کو ہمارے پورے شریر کا سب سے بڑے انگ مانا جاتا ہے یہ لیور کی وجہ سے ہمارے شریر میں سمپرون پاچن کیلیا اچھے سی ہو پاتی ہے لیور کو سے باہر نکلنے والے کئی رس ہمارے کھانے کو سہیتری کے سے حجم ہونے میں سائتہ کر دیتے ہیں جیسے کہ لیور سے کسی پرکار کی باند آیا انفیکشن ہوتپن ہو جائے یہ دوہ لیور کے لیے سہیت مند رکھتا ہے تردہ ان کے انفیکشن کو دور کرتا ہے لیور 52 ڈی ایس ٹیبلیٹ کے اپیو یہ دوہ وائرل ہیپیٹائٹیس یعنی کی لیور میں جو سوزن آ جاتی ہے بیکٹیریر وائرس کے کاران اس کو کام کرنے میں مدد کرتی ہے ایلکولک لیور ڈیجیز یعنی کی جب آپ سراب کی زیادہ ماترہ پینے لگیں یا اس کا سیون زیادہ کرنے لگیں تو آپ کے لیور کو ستی پہنچتی ہے یہ دوہ اس سمجھے کو بھی ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے اس دوہ کا تیسرا اپیوگ ہے لیور شروسس کو ٹھیک کرنا یہ لمبے سمیت تک چلنے والا لیور روگ ہوتا ہے یہ دوہ اس کو ٹھیک کرنے میں بھی کاریگر ہے انوچھری یہ ایک ایسی بیماری ہے جب لوگ وجن کم کرنے کے لیے کم کھانا کھاتے ہیں اس کی وجہ سے لیور کمجور ہونے لگتا ہے اس دوہ کا پانچ سو اپیوگ ہے لو سو اپ اپیٹائیٹس یعنی کی بھوک کی کمی ہونے پہ بھی یہ دوہ کام کرتی ہے اس کے علاوہ جونڈیس یعنی کی پی لیا و اپیٹی لیور میں بھی یہ دوہ اپیوگ کرتی ہے لیے فیپٹی ٹو ڈی ایس ٹیبلیٹ آپ کے سریر پر کیسے کام کرتی ہے اس دوہ کا انٹائی وائرل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کی بکٹیریا یا وائرس کو مار کر آپ کے لیور میں فائدہ پہنچاتی ہے یہ پر کیلئی آپ کے سریر کے لیور کو مضبوط کرتی ہے دوسری ایکٹیویٹی ہوتی ہے انٹی انفلامیٹری ایکٹیویٹی یہ دوہ آپ کے لیور میں ہو رہی سوزن کو دور کرتی ہے تو اس میں ہو رہی درد کو دور کرتا ہے تیسری ایکٹیویٹی ہوتی ہے انٹی اکسیڈنٹ ایکٹیویٹی جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں جو اس کے مادم سے ہانے کارک پدارت ہوتے ہیں جو لیور کو شیلز کو چھتی پہنچاتے ہیں ان کو مارنے میں یا پھر ان کو دور کرنے میں یہ کاریے کرتی ہے اس دعا کی چوتھے ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہیم ٹین ایکس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے خون کی ماترہ میں بڑھانے مدد کرتا اور ایمون پاور کو بڑھاتا ہے لیو فپٹی ٹو کے فائدے لیور کے سبی روگوں میں پی لیا میں بخار میں حاج میں کبج میں آنٹ کے انفیکشن میں لیو ٹیبلٹ کی خورا آگ بچوں کو کھانا کھانے کے بعد آدی سے ایک گولی دینی چاہیے یہ دن میں دو بار یا تین بار لینی چاہیے یا پھر ایلڈلٹ کے لیے دو گولی یا پھر ایک گولی آپ صبح سیام چکت سکتے یا پھر ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں لیو ٹیبلٹ کے دوسر پروباؤ کے بارے میں ویسے ہمالے ڈرگ کمپنی کے سوار یہ دعا کیا گیا ہے کہ یہ پرونتیا سرکشت ہے اس کے کوئی بھی دوسر پروباؤ نہیں ہیں یا دیا آپ یہ دعا کھائیں گے تو آپ کو اس کے دوسر پروباؤ ضرور ہو سکتے ہیں یہ ماننا ہے کہ آپ کو اس دوسر پروباؤ کا انبھو ہوگا جیسے کی تہوچہ میں ایلرجی تہوچہ میں جلن چکر اور مطلی آنا سستی آنا چہرے پر لال چکتے ہونا سر پر باری پر محسوس ہونا یہ دوسر پروباؤ آپ کو ہو سکتے ہیں تھانکس پور واج پلیس سسکرائب چینل ڈوکٹر ہی